سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں سب سے پہلے دیکھئے گا گیتہ پریس کو سممان سے پریشان کانگرس نے گیتہ پریس کی تلنا گوٹسے سے کیوں کی اس کے لیے آج ہم انیس سو چھبیس سے انیس سو اور تالیس تک لگاتار گیتہ پریس فائز کے ایسے پنے کھولیں گے جو پورے دیش کو دھیان سے دیکھنے چاہیے عرض ستہ کتنا خطرناک ہوتا ہے آج آپ یہ جان جائیں آدھی پروش والی آگ اور بھڑک گئی ہے ممبئی سے لکنو تک فلم کا زوردار ویرود ہو رہا ہے اس غصے کو دیکھتے ہوئے فلم میں کئی ویوادے ڈائلوگ لکھنے والے منوج منتشر نے ممبئی پولیس سے سرکشہ مانگی تھی جو انہیں مل گئی ویسے بیتو کے سمواد لکھ کر سرکشہ حاصل کرنے والے منوج منتشر شاید پہلے ڈائلوگ رائٹر ہوں گے پھر آپ کو دکھائیں گے امریکہ میں پردھان منتری کا کریز دیکھ کر پاکستان کیسے جل بھن رہا ہے یہ جلن پاکستان میں ہو رہی ڈیبیٹس میں محسوس کی جا سکتی ان ڈیبیٹس میں ایڈشیا کا دھوا ہے پھر ان پتھر بازوں کی بات جن کی آنکھوں میں بھارت کا وکاس چوبتا ہے ایسا ہی پتھر بازوں نے دلی دہرادون وندے بھارت ایکسپریس کو نشانہ بنایا یوپی کے مزفر نگر میں وندے بھارت پر پتھر پھینکے گئے آج کٹھر پنٹھی گینگ کو بھی دیکھئے گا آروپ ہے کہ بھوپال میں ایک شخص کے گلے میں پٹہ ڈال کر اسے دھرمانترن کے لیے مجبور کیا گیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شیوراج سرکار نے ایکشن لیا اور آروپیوں کے گھر پر بلڈوزر والا ایکشن ہوا این ایسے بھی لگایا جائے گا ضروری جانکاری یہ کہ پردان منطری موڈی امریکہ دورے کے بعد مصر جائیں گے جہاں وہ ایک گیارویں صدی کی اعتحاسک الحکیم مسجد کا بھی دورہ کریں گے اور ان شہید ہندوستانی فوجیوں کو شردھانجلی دیں گے جو پہلے وشبید کے دوران مصر کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے بڑی خبر کینیڈا سے بھی جہاں خالستانی آتنکی ہردیپ سنگھ نجر کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اسے بھارت سرکار نے دیزگنیٹڈ آتنکی گوشت کیا تھا حالی میں بھارت سرکار نے اکتالیس آتنکیوں کی لسٹ جاری کی تھی اس میں ہردیپ نجر کا نام بھی تھا